عید قریب آتے ہی سبز مسالہ جا تام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگے سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی سبزی کے ساتھ ساتھ مفت ملنے والا دھنیا اور سبز مرچ کے لیے لال نال لوٹ جیب میں ہونا ضروری ہو گئے مزید تفصیلات بتائیں گے زاہید عبید کلکل آج کل اگر سبزی منڈی کی اور سبزی کی دکانوں کی بات کی جا تو وہاں پر اکثر سبزیاں جو ان کی قیمتوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے جس میں موسمی اثرات بھی شامل ہیں کیونکہ بارشیں اور شدید گرمی کی وجہ سے سبزی کی فصل بہت جلد متاثر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عید قربان کی بھی آمد آمد ہے تو کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ جو جیسے سٹور ہو سکتی ہیں انہیں سٹور کر لیا جائے اور پھر عید پار اس سے بھی مہنگے دموں پروک کیا جائے آج جو مجموعی طور پر صورتحال دکانوں پر نظر آ رہی ہے اس میں سبز مسالہ جات جو ہے ان کی قیمتوں میں مسلسل تیزی ہے اسی طرح آلو جو ہے آلو کی ریڈ میں بھی تیزی ہے جو کہ اس وقت 89 رپے کلو درجہ ہے اول کچھا چھلکا والا جو آلو ہے وہ اس کا ریڈ مقرر کیا گیا لیکن وہ مارکٹ میں نہ ہونے کے برابر ہے تاہم شوگر فری آلو جس کا ریڈ لسٹ 54 رپے فی کلو ہے وہ مارکٹ میں 70 سے 80 رپے فی کلو فروک کیا جا رہا ہے اس طرح ادرک کی قیمت میں تیزی ہے جو کہ 380 رپے فی کلو اس کا سرکاری ریٹ ہے اور دکانوں پر تقریباً 4 سے 500 رپے فی کلو تک فروک کیا جا رہا ہے تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں لازمی طور پر جو عید قربان کے سلسلے میں جو مسالہ جات ہیں جو گوشت بنانے کی جو ڈشز میں استعمال ہوتے ہیں ان کی قیمتوں میں تیزی دیکھی دار جاری ہے اور خدشہ یہی ہے کہ جیسے عید کے دن قریب آئیں گے ان ایشاہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے شکریہ زاہی رابط